دوستو ویلسی میڈیا پلئیر نہ صرف ایک فری اور اوپن سورس ملٹی میڈیا پلئیر اور فریمورک ہے جو کہ زیادہ تر ملٹی میڈیا فائلز، ڈیویڈیز، آڈیو سیڈیز، وی سیڈیز اور مختلف سٹریمنگ پروٹوکولز کو چلاتا ہے لیکن ویلسی میڈیا پلئیر کی مجد سے نہ صرف بڑی سائز کی ویڈیوز فائلز کو سمال سائز میں تبدیل کر سکتے ہیں بلکہ ویڈیوز کو ایک فائل فارمیٹ سے دوسری فارمیٹ میں آسانی سے کنوائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ کام پی سی اور انڈورائٹ دونوں پر کیا جا سکتے ہیں چینل سکلز انسائیڈر اور دوستو میں ہوں خلیر دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کر دیں تاکہ آپ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن فوراں پاسکیں ویل سی تقریباً وینڈوز کے تمام ورجن کے ساتھ کام کرتا ہے آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوں لینیکس، ایپل، وینڈوز اور سمارٹ فون تمام کے لیے ڈانلوڈ کے لیے دستیاب ہیں آپ اسے ویڈیو لینڈ آرگنائزیشن کی افیشل ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پی سی کی سکرین پر دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بڑے سائز کی ویڈیو کو کس طرح سمال سائز میں تبدیل کر سکتے ہیں ویل سی اوپن کریں، میڈیا پر کلک کریں نیچے اس جگہ کنورڈ یا سیف لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں کی بورڈ سے کنٹرول پلس آر پریس کریں تب بھی کنورڈ اور سیف پر پہنچا جا سکتے ہیں ہمارے سامنے ایک نئی وینڈو اوپن میڈیا کے نام سے کھل جائے گی یہاں مختلف آپشن جیسے فائل، نیٹورک، ڈسک، کیپچر ڈیوائس موجود ہیں لیکن ہم نے صرف اپنی ویڈیو فائل کے سائز کو کم کرنا ہے تو فائل ٹیپ کے نیچے فائل سیلیکشن میں ایڈ بٹن پر کلک کریں جب آپ ایڈ پر ماؤس کھلائیں گے تو چوز ون اور مور میڈیا فائل ٹو اوپن لکھا ہوا نظر آئے گیا ایڈ پر کلک کر کے ہم وہ ویڈیو فائل سیلیکٹ کریں گے جس کا سائز ہم چھوٹا کرنا چاہتے ہیں میں نے پوش کلک نوٹفکیشن آن انڈور آئیڈ فون والی فائل جس کا سائز نائنٹی فور پوائنٹ فور ایم بی ہے سیلیکٹ کی ہے میرے پاس یہی ویڈیو ون سیونٹی ایم بی کے سائز میں بھی موجود ہے لیکن وقت کم صرف ہو اس کے لیے میں نے نائنٹی فور پوائنٹ فور ایم بی والی ویڈیو منتخب کی ہے آپ بڑے سائز کی فائل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کنورٹ یا سیو کے بٹن پر کلک کرنے سے کنورٹ ونڈو کھل جائے گی یہاں سورس میں متعلقہ ویڈیو کا نام بھی نظر آئے گا نیچے سیٹنگ میں دو آپشن موجود ہیں ڈسپلی دی آوٹپوٹ پر اگر آپ چیک لگانا چاہیں تو چیک لگا سکتے ہیں پروفائل میں ایچ ٹو ہنڈر سکسٹی فور پلس ایم پی سری ایم پی فور ویڈیو سیلیکٹ کر لیں بیٹس کوڈک ہے یہاں مختلف پروفائل اور فارمیٹ موجود ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق ویڈیو کو کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پروفائل ویڈیو فار انڈورائیڈ ایس ڈی ویڈیو فار انڈورائیڈ ہائی ویڈیو فار انڈورائیڈ لو ویڈیو فار انڈورائیڈ ایچ ڈی اور یوٹیوب کے لیے ویڈیو فار یوٹیوب ایچ ڈی اور یوٹیوب ایس ڈی کے آپشن بھی موجود ہیں اس ویڈیو کے لیے میں یوٹیوب ایچ ڈی والا اپشن منتخب کروں گا آپ یہاں اپنے لیے نیا پروفائل بھی کریئٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں اپنی ویڈیو کے لیے اپنی مرضی کا فارمیٹ منتخب کر سکتے ہیں اوٹپوٹ ڈیسینیشن فائل میں فائل کا فائل کو ہارڈ ڈرائیو میں جس سے کا محفوظ کرنا ہے وہ پاتھ دیں فائل کا نام ٹائپ کریں اور کنٹینر ایم پی فور ہی رہنے دیں سٹارٹ بٹن پر کلک کریں سٹارٹ بٹن پر کلک کرنے سے آپ کی ویڈیو کا فارمیٹ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی ویڈیو فائل بڑے سائز سے کمپریس ہو کر کچھ ایم بیز کی رہ جائے گی جتنی دیر میں ویڈیو کمپریس ہوتی ہے آئیے میں اور آپ ایک نیا پروفائل بنات کر دیکھتے ہیں یہاں آپ نے پروفائل جس فارمیٹ کے لیے بنانا ہے اسے منتخب کریں ایم پی ای جی ٹی ایس ویب ایم اوگ ایم پی فور ایم او وی ایف ایل وی ڈبلیو اے وی یعنی ونڈو میڈیا آڈیو ویڈیو اے وی آئی ایم پی تھری ایم کے وی وغیرہ میں یہاں ایم پی فور ہی منتخب کروں گا ویڈیو کوڈک کے لیے بے تہاشہ آپشنز موجود ہیں ایچ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی فائف ایک نیا کوڈک ہے لیکن میں یہاں سے ایچ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی فور والا آپشن ہی منتخب کروں گا یہ ہی ہماری ویڈیو کے لیے بہتر رہے گا باقی سب کچھ ایسا ہی رہنے دیں ریزولیشن کو ضرور سیٹ کر لیں سکیل کو آٹو پر رہنے دیں فریم سائز کو آٹو پر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا متعلقہ فریم سائز دیں فیلٹرز بے تہاشہ موجود ہیں کوئی بھی اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں کوئی بھی فیلٹر نہیں لگاؤں گا آڈیو کوڈک میں سے اے ففٹی ٹو اے سی تھری یا ایم پی تھری والا آپشن منتخب کریں کوئی فیلٹر اپلائی کرنا ہو تو کر کے دیکھ سکتے ہیں مثلا ساؤنڈ ڈیلے والیم نارملائزیشن وغیرہ سب ٹائٹل دینے کی ضرورت نہیں پروفائل کا نام دیں اور اسے محفوظ یعنی سیو کر لیں آپ کا محفوظ کردہ پروفائل یہاں موجود ہوگا ہماری ویڈیو بھی کمپریس اور کنورٹ ہو چکی ہے آئیے اس کا سائز چیک کرتے ہیں اور اسے پلے کر کے بھی دیکھتے ہیں دوستو اتنے بہترین اپشن والے کنورٹر اور کمپریسر کے ہوتے ہوئے فارمیٹ کنورٹر اور دوسرے سافٹ ویر کی شاید ہی ضرورت محسوس ہو دوستو آج کے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگے مفید پائیں تو لائک اور شیئر کریں شکریہ 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 شکریہ